خداون کی پاکلام میں سے پرانے اہدنامہ میں سے صلاتین کی پہلی کتاب یعنی پہلا صلاتین اس کا اکیس وعبہ پر اس کی ستائیس وعبہ آئیس سے لے کر باپ کے آخر تک خداون کی کلام میں لکھا ہے جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیڈنے اور دبے پہنچ چلنے لگا تب خداون کا یہ کام ایلیہ تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہے آمین میرے جیزو ہم نے ایک شام پہلے پرسوں شام ہم نے اخیب اور ایزبل کے اس گناہ کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھا ہے جس میں انہوں نے ایک شخص کو نبوت کو نہاک قتل کروایا جھوٹا اعزام لگا کر اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اس کو مروانے کے لیے بھی روزہ کا غلط استعمال کیا گیا اور آج کے اس دور میں بھی روزہ دوسری اقوام جو ہیں غیر اقوام جو ہیں وہ اس کو فرض سمجھ کر رکھتی ہیں ان کے روزے کے اندر دوسروں کے لیے پریشانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم مقدس مطی کے جیل میں دیکھتے ہیں کہ خدام جوسمسی نے ایسے روزے کو رکھنے سے اور ایسی عبادت اور ریاضت کو کرنے سے منع فرمایا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ایسا روزہ جن لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے بکھاوے کا روزہ اور اس کا عجر بھی انہی لوگوں سے حاصل کیا جائے گا اس جگہ پر جو روزہ اکیس میں باب میں رکھا گیا ہے اکیس میں باب کے پہلے حصہ میں اس میں ایک شخص نبوت کو قتل کروانے کے لیے جھوٹا الزام لگانے کے لیے بادشاہ کے درسخت کا استعمال کیا گیا اور جب اس شخص نے روزہ رکھا تو اس پر الزام لگوا کر اسے قتل کروا دیا گیا اسے سنسار کروایا گیا اور ایسا پتھروں سے مارا گیا کہ وہ مر گیا اب خداوند جو کہ رحیم و کریم خدا ہے رحم بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عادل اور منصف بھی ہے جب اس جگہ پر ایک شخص کو نہق قتل کروایا گیا اب مروا دیا گیا تو خداوند خدا اس جگہ پر ان لوگوں کے لیے سزا کا الان بھی کرتا ہے ایلیا نے اس بات کو کہا کہ خداوند کی کلام میں لکھا ہے کس میں باپ کی اہدنی سوئی آیت میں جو کچھ خداوند ایلیا سے کہا لکھا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا تو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے ترے لہو کو بھی چاٹیں گے یہ سزا خداوند خدا نے اخیاب بادشاہ کے لیے تجویز کر دی اور اس بات کو جا کر ایلیا نے اس آدمی کو یعنی اخیاب کو بتا دیا اب اخیاب کو جب یہ پتا چلا تو دوبارہ پھر اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ کا کیا فرق ہے اور پرانے وقت میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو اس میں کیا فرق تھا آج اگر ہماری زندگی میں پریشانی مسئلہ مسائل ہم سے غلطی گناہ کتہی ہو جاتی ہے یا کوئی شخص خداوند پر ایمان لے کر آتا ہے تو جو طریقہ اکار جو پیٹرن ہمیں خداوند کے کلام میں دیا گیا ہے مسیح یسو نے اس کے بارے میں بتایا اور خداوند کے پاکلام میں رومیوں کے خاتمے میں لکھا کہ اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ خداوند یسو سی کے خداونے کا اقرار اپنے دل سے کرے اور زبان سے اس بات کو کہے تو وہ نجات کو حاصل کرے گا لیکن پرانے اہدنامہ کے اندر مسیح یسو موجود نہیں ہے اس جگہ پر لوگوں کو اگر وہ پریشانی میں کسی مسئلے میں پنس جایا کرتے تو انہیں خداوند کے حضور گریہ اور زاری اور ماتم کرنا پڑتا تھا اور اخیب کا ماتمہ میں نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے تن پر ٹاٹ اڑا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے رگا ٹاٹ جو ہے ایک ایسا لباس ہے جو کہ بکری کی خال سے بنایا جاتا تھا اور جب اس کو پہنا جاتا تھا تو اس کے جو بال ہیں بریق بال جو سخت ہو جائے کرتے تھے وہ جسم کے اندر لگتے تھے اور انسان جو اس ٹاٹ کے اندر ملبس ہوتا تھا وہ ٹاٹ اس کو ہر وقت تکلیف دیتا رہتا تھا اب اخیب کو جب اس بات کے بارے میں پتا چلا اندہ نے بتا دیا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا اس کی زندگی کے اندر حلیمی آگئی وہ خدا ان کے ذور جھک گیا اس نے اپنے جسم کو دکھ میں مبتلا کیا اور وہ حلیم ہو گیا یعنی کلام میں لکھا ہے کہ دبے پاؤں چلنے لگا تو لکھا ہے کہ خدا نے پھر ایلیا سے بات کی اس نے کہا کہ تو نے جا کر پھر اخیب کو بتانا ہے کیونکہ وہ خاکسار بن گیا ہے اور میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا آپ اکیسوں باپ پڑھیں تو پورا واقعہ جو ہے اس باپ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کیا گناہ تھا کیا بلا خدا انہیں نازل کی اور اس کے روزہ کے باعث وہ بلا وہ عذاب جو خدا اند خدا اس پر نازل کرنے کو تھا خدا اند اس سے باز رہا روزہ اس جگہ پر خاکساری کی علامت نظر آتا ہے اور خاکساری کے ساتھ ساتھ وہ خدا اند کے ذور میں جھک کر اپنے آپ کو آجز کر کے خدا اند کے ذور میں اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہے اور کلام میں ان کو دس میں لکھیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں بائیسوں باپ میں پہلا سلیتین اس کا بائیسوں باپ تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اند نے کہا کہ یہ بلا یعنی جو تیرے لیے سزا تجویز کی گئی ہے یہ تیرے ایام میں نہیں آئے گی بلکہ تیرے بیٹوں کے ایام میں آئے گی اب سزا یہ تھی کہ جو کوئی بھی تیرا باہر مرے گا میدان میں مرے گا جو ہوا کے پرندے ہیں وہ اس کا گوشت کھا جائیں گے ان کو دفن نہیں کیا جائے گا یہ خدا کی طرف سے سزا تھی اور کتے جو ہیں وہ اس آدمی کا یعنی جو اخیب کے خاندان کو گا اس کا خون چاٹیں گے لیکن اخیب چونکہ خدا کے ذور خاکسار بن گیا کلام امکدس میں لکھا کہ ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں ان کو اس جگہ پر فتح حاصل نہ ہوئی اور کلام امکدس میں لکھا کہ اخیب اس جنگ میں مارا گیا اور لکھا کہ اور جب اس کی لاش کو اس کے جسم کو رات کے اندر ڈال دیا گیا اور رات جو ہے وہ واپس شہر میں لایا گیا تو کلام امکدس میں لکھا کہ اس رات کے اندر جس کے اندر اخیب کا خون تھا جب وہ قتل ہو گیا جب وہ مر کے اس رات کے اندر اس کو لایا گیا تو کلام امکدس میں لکھا ہے اور اس رات کو سامریا کے طلاب میں دھویا قسمیاں یہی غسل کرتی تھی اور خداون کے کلام کی مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا اس طرح نہیں چاٹا جس طرح خداون نے کہا تھا لیکن چونکہ رات کو طلاب میں دھویا گیا تھا تو پانی جو ہے وہ جب باہر کو گیا تو کتوں نے اس پانی کو پیا اور وہ کلام کی بات جو ہے وہ بھی پوری ہوئی میرے جیزو روزہ رکھنا بڑی اچھی بات ہے اگر ہم اپنی غلطی اپنی گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں رہتے ہوئے صرف اور صرف روزے کی اوپر اپنے ایمان کو روک کر بیٹھ نہ جائیں بلکہ یسوس مسیح کے وسیلہ سے اپنے باپ کے پاس خداون کے پاس بھی آئیں اور اسے معافی مانگیں غیر اقوام کا روزہ جو ہے تیس چالیس پچاس ساتھ جتنے بھی جو بھی کوئی رکھتا ہے ہفتے میں دو بار رکھتے ہیں ان کا روزہ صرف اور صرف خدا کے سامنے جا کر اپنی نیکیاں بڑھانا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ایک مسیح روزہ رکھتا ہے تو وہ اس روزہ میں اپنے آپ کو خدا کے ذوہ میں آجز کرتا ہے خدا ان کے ساتھ اپنے وقت کو بسر کرتا ہے لیکن اس کا گناہ اور اس کی گلتی یسوس مسیح کے وسیلہ سے معاف ہوتی ہے اگر کوئی ایماندار کسی ایسے وقت میں سے گزر آئے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ان سے کچھ مانگنا چاہ رہا ہوں تو صرف روزہ کی اوپر بروسہ کر کے بیٹھ جانا اچھی بات نہیں بلکہ کلام کی اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے جس میں خدا ان کے ساتھ نے کہا خدا ان کے ساتھ نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے یعنی خدا ان سے میرے نام سے مانگو گی وہ تمہیں مل جائے گا اب اس کہانی کے اندر اکیس میں باپ کے اندر ایک اور شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے نبوت کو مروا دیا گیا سنسار کر کے قتل کروا دیا گیا اس کو ختم کروا دیا گیا اس کا بھی اس لگہ پر خاتمہ ہو گیا نہق اس کا خون بہایا گیا اور اخیہ بادشاہ بھی پہلی سلاتین اس کے باعث میں باپ کے اندر ختم ہو گیا گو کہ وہ خدا کے حضور میں جھکا تھا خدا ان خدا نے اس قدر زیادہ عذیتناک موت اسے نہیں دی جس کا خدا نے وعدہ کیا کیوں خدا ان نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ آجز ہو گیا وہ خاک سار بن گیا لیکن جب ہم سلاتین کی دوسری کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں تیسرا کردار نظر آتا ہے جو کہ ایزبل ہے ایک بطپرست عورت ہے اور اس کا یہ سارا منصوبہ تھا نبوت کو جو کہ ایک عام شخص تھا جو کہ کوئی برا شخص نہیں تھا صرف اس نے اپنے کھیت کو نہ دینے کا ارادہ کیا تو اس کو قتل کروا دیا گیا اب جو اس کے اندر ایک عورت ہے ایزبل اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی جو موت ہے اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوا دوسرا سلاتین اس کا نمہ باپ اور اس کی بتیسویں آیت خدا ان کے پاک علامے سے پڑھیں گے لیکہ پر اس نے کھڑکی کی طرف مو ٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تو وہ تین خاجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اس سے نیچے گرا دو سو انہوں نے اس سے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھنٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا اور آگے چونتیسویں آیت میں لکھا اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا اور پھر کہنے لگا جاؤ اس سلان کی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور لکھا ہے کہ جب وہ اسے دفن کرنے کے لیے یعنی اس کے جسم کو اٹھانے کے لیے گئے جس نے روزے کا غلط استعمال کیا تھا خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اس کی لاش کو اس کے جسم کو اٹھانے کے لیے گئے تو لکھا ہے کہ اس کے پاؤں ہتھیلیوں اور کھوپڑیوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا کھوپڑی اس کے پاؤں اور ہتھیلیاں اس کے جو ہاتھ ہیں اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ انہیں نہ ملا اس کا جسم جو ہے وہ رتھ کے نیچے روندا گیا اور اس کا جسم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا اور خدا ان کی کلام میں لکھا ہے سو وہ لوٹ آیا اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خدا ان کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے کھیت میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور کلام میں لکھا ہے کہ ایزبل کی لاش اس کھیت کے اندر کھات کی طرح پڑی رہی یہ انجام ہے اس زندگی کا جس نے روزہ کا غلط استعمال کیا روزہ ہماری عبادت ہے خدا ان کے ساتھ بارہ وقت ہے جو ہم بسر کرتے ہیں اگر ہم اس روزہ کے اندر کسی کا نقصان سوچ رہے ہیں جو کچھ میں مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے اس کو نہ ملے جیسے ایک فریسی کی مثال میں نظر آتی ہے کہ جب وہ حیکل میں دعا کرنے کیا ہے تو وہ اپنی ساری باتیں گنواتا ہے دوسرے شخص کو محصول لینے والے کو برا کہہ رہا ہے کلام لکھا ہے کہ وہ راست باز ٹھائر کر اپنے گھر نہیں گیا ہم نے خدا ان کے کلام میں سے ان تین شخصیات کے بارے میں سیکھا ایک کو نہاک مروایا گیا ایک نے اپنے دس سکت کا اپنے حکم نامے کا غلط استعمال کرنے کی اجازت دی اور تیسری وہ عورت ہے جس نے سارے کاموں کو سر انجام دیا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دونوں کی موت کیسے ہوئی خداوند خدا رحیم و کریم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فیصلے جو وہ کر دیتا ہے وہ ان سے ہٹتا نہیں اگر ہم اس کے فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آجز بنیں ہم خاکسار ہو جائیں ہم خداوند کے سامنے جھک جائیں جس طرح نینوہ کے لوگ جھکے تو وہ فیصلہ جو خداوند ان کے لئے کیا تھا وہ تبدیل ہو گیا جس طرح آسفر ملکہ کے دور میں وہ موت جو ساری قوم کے لئے لکھ دی گئی تھی جس کا اعلان ہو گیا تھا جب انہوں نے روزہ رکھا خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کیا تو خداوند خدا نے اس عذاب کو جو ان پر نازل ہونے والا تھا ان کے اوپر اس عذاب کو نازل نہ کیا آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو جو روزہ رکھتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں یہ توفیق بخشے کہ ہم آجزی اور انکساری کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایک خداوند کو آنے کی توفیق بخشے خداوند کو آنے کا موقع بخشے روزہ دعا ریاست کا استعمال درست انداز میں کرنے والے ہوں خداوند ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین